دیکھیں اسلامی روزے میں ایک چار چیزیں ہیں جب آپ چار چیزوں کی پابندی کریں گے تب کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اسلامی روزہ رکھا ہے ان چاروں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے سب سے پہلی چیز ہے پیٹ کا روزہ پیٹ کا یعنی ہمارے پیٹ میں کھانا پینا نہیں جانا چاہیے یعنی ہمارے پیٹ میں غیظہ نہیں جانا چاہیے پانی نہیں جانا چاہیے اب کون سا پانی کون سا کھانا تو دیکھیں کھانے پینے میں دو قسمیں ہوتی ہیں حلال اور حرام تو حرام کھانا تو صرف روزہ نہیں بلکہ ہر حال میں حرام ہے یعنی رمضان ہو غیر رمضان ہو دن ہو رات ہو کبھی بھی ہم حرام لقمہ اپنے حلق سے نہیں اتار سکتے اسی طرح سے حرام مشروب اپنے حلق سے نہیں اتار سکتے تو یہ تو لائف ٹائم کے لئے ہمیشہ کے لئے ممنوع ہے روزہ میں تو اس کی ذرابی گنجائش نہیں ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر روزہ کی حالت میں نہ صرف یہ کہ حرام کھانے پینے سے رکنا ہے بلکہ حلال کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو روک دینا ہے یعنی صبح سے شام تک ہمارے پیٹ میں کوئی غیظہ نہیں جانی چاہیے چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو اسی طرح سے کوئی مشروب نہیں جانا چاہیے چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث 7492 ابو حریرہ رضی اللہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی حدیث قدسی ہے حدیث قدسی جس میں نبی اللہ کا فرمان نکل کرے اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور پھر روزے کی جو مفہوم ہے اللہ کہتا ہے میرا بندہ کھانا اور پینہ چھوڑتا ہے تو دیکھیں اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے کھانا اور پینہ پتہ چلا کہ اسلامی روزے کا ایک تقاضی ہے کہ آدمی کھانا پینہ ترک کر دے اس کو کہتے ہیں پیٹ کا روزہ تو اسلامی روزے میں یہ پہلی چیز ہے کہ پیٹ کا روزہ ہوتا ہے یعنی کھانا پینہ بند ہوتا ہے حرام تو ہمیشہ کے لئے بند ہے حلال کھانا پینہ بھی بند رہتا ہے آگے بڑھتے ہیں اسلامی روزے میں جو دوسری چیز ہے وہ ہے زبان کا روزہ زبان کا روزہ اگر ہم نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیا تو یہ اسلامی روزہ نہیں ہوا اگر اسلامی روزہ رکھنا ہے تو جس طرح پیٹ کا روزہ ہے ایسے زبان کا روزہ ہے اب زبان کو کن چیزوں سے رکنا ہے روزے کی حالت میں تو یہاں بھی دو چیزیں ہو سکتی ہیں زبان کا ایک حرام استعمال اور ایک حلال استعمال تو حرام چیز میں اپنی زبان کا استعمال نہیں کہہ سکتے جیسے گالی گلوج ہم نہیں دے سکتے گالی گلوج نہیں دے سکتے چاہے یہ روزے کی حالت میں ہو دن ہو رات ہو رمضان ہو غیرے رمضان ہو تو کبھی بھی گالی گلوج کرنا بزبانی کرنا یہ جائز نہیں ہے تو اس سے تو ہم کو روزے کی حالت میں رکنا ہی ہے اس سے تو رکنا ہی ہے اس کے علاوہ زبان کا وہ سخت استعمال جو عام دنوں میں ہمارے لئے جائز تھا اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے تو زبان کے دونوں استعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے ایک حرام استعمال یعنی گالی گلوج فہش یہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے لیکن روزے میں تو بدرجہ اولہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ورنہ ہمارا روزہ خطرے میں ہو جائے گا صرف پیٹ کو کھانے اور پانی سے بچانے سے مقصود پورا نہیں ہوگا اگر ہم نے زبان پر کنٹرول نہیں کیا تو چنانچہ اس بارے میں صحیح بخاری کے حدیث بھی ہے حدیث امر ایک ہزار نو سو تین اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولنا بدزبانی کرنا نہ چھوڑے گندی باتیں کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پانی چھوڑے ذرا غور فرمائے کہ حدیث کیا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے سے رک گیا ہو گیا روزہ حدیث کیا کری کہ اگر زبان پر کنٹرول نہیں ہے زبان کو بدگوئی سے نہیں روکا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھے تو پتا کیا چلا کہ روزہ کی حالت میں دوسرا جو اہم تقاضہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں حرام چیزوں سے روک کے رکھیں اور معاملہ صرف حرام کا نہیں کھانا ہے ساتھ میں حلال بھی نہیں کھانا ہے ایسے زبان کے بارے میں بھی ہمیں زبان سے کوئی بزبانی نہیں کرنی ہے اور ساتھ میں زبان کا جو جائز استعمال ہے سخت استعمال کسی سے بدلہ لیتے ہوئے کسی سے لڑتے ہوئے تو کبھی کبھی اسلام نے ہم کو یہ اجازت دی ہے کہ ہم کسی کی سختی کے جواب میں سخت لہجہ اختیار کر سکتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ بتتمیزی کر رہا ہے اسے ڈانٹ سکتے ہیں ڈپٹ سکتے ہیں کوئی ہماری شان میں گستاخی کر رہا ہے تو ہم اسی لہجے میں اس کو جواب دے سکتے ہیں یہ جائز ہے اسلام میں یہ جائز ہے قرآن میں بھی اللہ تعالی نے کہا اور اللہ کے نبی اسلام نے حدیث میں بھی کہا صحیح مسلم وغیرے کی رواہت ہے تو یہ جائز ہے عام دنوں میں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ سخت لہجے میں بات کرتا ہے تو ہم بھی اتنی سختی دکھا سکتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں اس کی گنجائش نہیں ہے یہ جاننے کی کوشش کریں روزے کی حالت میں ہم کسی کے سخت لہجے کا جواب سخت لہجے میں نہیں دے سکتے اس کے لئے الگ سے حدیث موجود ہے چنانچہ صحیح ابن خزیمہ غیدی سے حدیث عمر ایک ہجار نو سو چیانوے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لئیس سیام من العقل و شرب کہ روزہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ کھانے سے رک جائیں پینے سے رک جائیں ان نمس سیام بلکہ اصل روزہ کیا ہے من اللغو و رفصی کہ آدمی غلط بات کہنا گندی بات کہنا چھوڑ دے اور آگے کیا ہے فَإِن سَابَكَ أَحْدٌ اگر کوئی تمہارے ساتھ بدتمیزی پر اتر آئے او جہیلہ علیک یا تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آئے یعنی کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے جہالت سے پیش آ رہا ہے فَلْتَقُلْ تُمہیں کیا کہنا ہے اِنِّي سَائِمْ اِنِّي سَائِمْ میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں یعنی اس جہالت کا اس بدتمیزی کا آپ جواب نہیں دے سکتے حالانکہ عام دنوں میں آپ جواب دے سکتے ہیں عام دنوں میں آپ سختی کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں اور اس میں گناہ نہیں ہے لیکن روزے کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے روزے کی حالت میں آپ کو بتانا ہوگا کہ میں روزے سے ہوں اور میں تمہاری یہ حالت کا اور تمہاری بتمیزی کا جواب نہیں دے سکتا یہ بتانا آپ کو کہ میں روزے سے ہوں اور اسی پر اکتفا کرنا ہے تو میرے بھائیو اسلامی روزے میں دوسری چیز یہ ہے زبان کا روزہ یعنی زبان کا استعمال بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے ناجائز کاموں کے لئے ناجائز امور میں تو زبان کے استعمال ہونا ہی نہیں چاہیے اور بہت سے وہ جائز امور جو عام دنوں میں جائز تھے روزے کی حالت میں اس پر بھی پابندی لگ جاتی ہے ہم وہاں بھی اپنی زبان کو آزاد نہیں کر سکتے سخت استعمال نہیں کر سکتے تو یہ دو چیزیں ہوں گی آگے بڑھتے ہیں ہمارے روزے میں اسلامی روزے میں تیسری چیز ہے آزا جوارے کا روزہ یعنی ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں ان کا روزہ اب یہ جو ہماری باڈی ہمارا جسم ہے اس کا جو استعمال ہے ایک استعمال ہو سکتا ہے حرام جیسے ہم نے بلا وجہ کسی پر ظلم کیا کسی کو ستایا کسی کو مار دیا اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچایا اپنے پاؤں سے اپنے آنکھ سے اپنے جو ہے کسی طرح سے بھی تو یہ تو حرام ہے عام دنوں میں تو حرام ہے ہی اور روزے کی حالت میں بھی حرام ہے ہمیشہ حرام ہے کہ ہم اپنے جسم کے آزا کو ظلم کے لیے استعمال نہیں کر سکتے روزے کی حالت میں مثال کے طور پر اگر عام دنوں میں کسی نے ہم کو ایک چاٹا مار دیا بلا وجہ تو بدلے میں ہم اس کو جڑ سکتے ہیں ایک چاٹا جواب دے سکتے ہیں اسلام میں اس کی گنجائش ہے معاف کر دے تو اچھی بات ہے لیکن اگر کسی نے ہمیں ایک تماشہ مارا تو ہم بھی پلٹ کے اس کو جواب دے سکتے ہیں اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کسی نے بھی ہم کو مارا جس قدر مارا اس قدر ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں اس کی بلکل گنجائش ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے لیکن روزے میں اس کی گنجائش نہیں ہے دیکھیں حدیث ہے صحیح بخاری کے حدیث مر ایک ہزار آٹھ سو چورانوے ابو حریرہ رضی اللہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسیام جنہ روزہ ڈھال ہے فلا یرفس ولا اجھل تو کوئی آدمی گندی بات نہ کرے جہالت سے پیش نہ آئے وَإِنِ امْرُونَ قَاتَلَهُ اور اگر کوئی آدمی ہاتھا پائی پر اتارو ہو جائے یعنی اگر آپ روزے سے ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی آدمی ہاتھا پائی کرنے پر آمادہ ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے فَلْيَقُلْ اِنِّ سَائِ مَرَّتَئِينَ تو اسے کیا کہنا ہے کہ بھئی میں روزے سے ہوں دو مرتبہ کہنا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے آپ اسی ٹون میں اس کو جواب نہیں دے سکتے جبکہ عام آلات میں جواب دے سکتے ہیں کسی نے آپ پہ ہاتھ اٹھا آپ بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں معاف کر دیں تو اچھی بات ہے لیکن آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اسلام نے آپ کو یہ حق دیا ہے سیلف ڈیفنس کا آپ کو حق دیا ہے لیکن لیکن روزے کی حالت میں یہ حق نہیں ہے روزے دار کو روزے دار کو تھوڑا سے سہنا پڑے گا برداشت کرنا پڑے گا کنٹرول کرنا پڑے گا کسی نے ہاتھ اٹھا بھی دیا تو بھی کہہ دینا ہے بھئی میں روزے سے ہوں اور بات کو آگے نہیں بڑھانا ہے تھوڑا سے سہ لینا ہے برداشت کر لینا ہے تو یہ ہمارے اسلامی روزے میں تیسری چیز ہے آزا اور جوارے کا روزہ یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ کا روزہ آگے بڑھتے ہیں اسلامی روزے کی جو چوتھی خصوصیت ہے اور آخری خصوصیت ہے تو وہ یہ کہ ہمارے روزے میں جس طرح کھانے پینے سے رکنا ہے زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے آزا جوارے کو کنٹرول میں رکھنا ہے ایسے ہی شہوت کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے شہوت یعنی ایک آدمی کا جن سے مخالف کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے ایک شہر کا بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق پہ روک لگانی ہے روزے کی حالت میں تو دیکھئے ایک آدمی کا عورت سے کوئی تعلق ہوتا ہے وہ ناجائز بھی ہو سکتا ہے جائز بھی ہو سکتا ہے ناجائز تعلق جیسے زینہ تو زینہ تو عام حالات میں بھی حرام ہو ناجائز ہے ایک آدمی روزے کی حالت میں نہیں تو بھی زینہ کاری نہیں کر سکتا ہے لیکن ایک آدمی شادی شدہ ہے اپنی بیوی سے استفادہ کر سکتا ہے کبھی بھی اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے لیکن روزے کی حالت میں جس طرح سے ایک آدمی زینہ کاری نہیں کر سکتا بدکاری نہیں کر سکتا بدکاری کرنا اور گناہ ہو جائے گا ایسے ہی جائز طریقے پہ بھی شہوت پوری نہیں کر سکتا اسے اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنا ہوگا اس کی بیوی اس کے سامنے ہو اور کوئی مانے نہ ہو تو بھی روزے کا ثبوت دیتی ہوئی اسے اپنی بیوی سے دور رہنا ہوگا چنانچہ اس کے بارے میں حدیث سی بخاری حدیث نبر 7492 اللہ کے نبیس ہم فرماتے ہیں اللہ کا کلام نکل کرتے ہوئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میری لئے ہے میں اس کا بدلہ دوں گا اور اس میں کیا ہے یادہ شہوتہو روزے دار اپنی شہوت کو ترک کر دیتا ہے اپنی خواہش کو ترک کر دیتا ہے تو یہ ہمارے روزے کی چوتھی خصوصیت ہے خلاصے کلام یہ کہ اسلام میں روزے کا جو مفہوم ہے وہ اور لوگوں کی سوچ سے ذرا الگ ہے اور لوگ روزے کا مدد سمجھتے ہیں کہ پیٹ کا روزہ بس ہو گیا کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا ہو گیا نہیں اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں پیٹ کا روزہ تو ہے ہی کہ کھانا نہیں کھانا ہے پانی نہیں پینا ہے نہ حرام طریقے سے نہ حلال طریقے سے ایسے ہی اسلام میں زبان کا بھی روزہ ہے ایسے اسلام میں آزا اور جوارے باڈی پارٹس کا بھی روزہ ہے ایسے اسلام میں شہوت کا بھی روزہ ہے اور اسلام نے روزے میں یہ پابندیاں اس لیے رکھی ہیں تاکہ ایک روزے دار کی تربیت ہو کنٹول کرنے کی وہ سیکھیں کنٹول کرنا مثال کے طور پر جائز کھانے میں بھی کنٹرول کا عادی ہو جائے گا تو کل کو اگر وہ بھوکا رہ گیا پیسہ نہیں ہے کھانے کو کچھ نہیں تو کنٹرول کر سکتا ہے کیونکہ اس کی ایک حیبٹ بنا دی ہے روزے نے ایسے ہی زبان کا معاملہ دیکھیں کہ کل کو اگر کسی کو ماف کرنے کی بات آئے تو ماف کر سکتا ہے کیونکہ زبان کو کیسے کنٹرول کیا جائے یہ روزے نے سکھا دیا ہے ایسے ہاتھ اس کے بے قابو ہو جائے وہ پیسے والا ہے طاقت ہے باڈی بیلڈر ہے کسی نے ہاتھ اٹھا دیا تو اگر وہ ماف کرنا چاہے تو ماف کر سکتا ہے کیونکہ روزے نے اس کو یہ سکھایا ہے کہ کیسے ماف کیا جاتا ہے ایسے ہی شہوت کا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اگر کنٹرول کرنا چاہے شہوت کو اللہ کی عبادت میں کسی طرح سے کنٹرول کرنا چاہے تو روزے نے اس کو سکھا دیا ہے کیسے کنٹرول کرنا تو یہ جو اسلام کا روزہ ہے ایک بہت بڑا پیکج ہے وہ اور بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اسلامی روزہ رکھا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں